نمسکار دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کڈنی اسٹون یا پتری کے درد میں استعمال ہونے والے انجیکشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن لوگوں میں پتری یا کڈنی اسٹون ہوتا ہے تو کبھی کبھی ان کو کافی تیز درد ہوتا ہے اور نورملی انہیں ٹیبلیٹ سے آرام نہیں ملتا ہے ایسے میں انہیں انجیکشن ہی لگوانا پڑتا ہے اس لئے آج کی ویڈیو میں ہم ایسے انجیکشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کڈنی سٹون کے پین میں دیے جاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی جاننا ضروری کہ کڈنی سٹون کے درد کی پہچان کیسے ہوتی ہیں یا پھر ہم کیسے اسے پہچان سکتے ہیں تو یہاں پر ہم پوپلر برانڈ نیم کے بارے میں بات کریں گے یہ ویڈیو کے والا آپ کے انفورمیشن کے لیے ہیں ان میں سے کوئی بھی انجیکشن خود سے استعمال نہ کرے جب بھی کسی پیشنٹ کے کڈنی سٹون کا درد ہوتا ہے جب بھی وہ ہسپیٹل جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے ڈائیکلوفینک انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کا ایک بہت ہی پوپلر نیم ہے ڈائینا پار تو ڈائینا پار نام سے آسانی سے مل جاتا ہے یہاں پہلا پینکلر انجیکشن ہوتا ہے جو کی پتری کے درد کو کم کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے دیکھئے یہاں پر ہم کیول درد کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے بعد دوسرا انجیکشن ہے ترماڈول انجیکشن اس کا ایک کافی پوپلر نیم ہے سپریڈول یا سپریڈول نام سے کئی ہسپیٹل میں لگایا جاتا ہے جن مریضوں کو ڈائینا پار سے آرام نہیں ملتا ہے تو سپریڈول یا ترماڈول انجیکشن لگایا جاتا ہے ہسپیٹل ٹو ہسپیٹل ان انجیکشن کے برانڈ نیم الگ ہی ہو سکتے ہیں یا پھر یہ کسی اور نام سے آپ کو مل سکتا ہے اس کے بعد تیسرا پوپلر انجیکشن ہے ڈروٹر ویرین یا اس کا سولٹ نیم ہے اس کا ایک بہت ہی پوپلر نیم ہے ڈروٹین تو ڈروٹین نام سے اسے لگایا جاتا ہے کئی بار جب پیشنٹ کے کافی تیج مروڑ والا درد ہوتا ہے تو اس میں کافی اچھا کام کرتا ہے اس لیے اسے ہم انٹی سپاسموٹک انجیکشن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہے مروڑ کے درد میں کافی اچھا کام کرتا ہے اس کے بعد اگلا انجیکشن ہے ہائوسین بیوٹیل برو مائیڈ یہ کئی سارے برانڈ نیم سے مل جاتا ہے جس میں سے اس کا ایک پوپلر برانڈ نیم ہے ہائوسین یہ بھی ایک پین کلر انجیکشن ہے جو کی کیڈنی سٹون میں کافی اچھا کام کرتا ہے کئی بار ڈوکٹر پیشنٹ کے اکورڈنگ انجیکشن کا سیلیکشن کرتے ہیں کیونکہ بہت سے پیشنٹ کو کسی انجیکشن سے ایلرجی ہوتی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں انہیں دوسرا انجیکشن لگائے جاتا ہے اب ہم کومبینیشن انجیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی کہ ایسے انجیکشن جن میں دو یا دو سے زیادہ سولٹ ملے رہتے ہیں تو اس کا ایک بہت ہی اچھا ایکزامپل ڈائی سائیکلو مائن پلس ڈائیکلو فینیک تو یہ دو سولٹ یوز کیے جاتے ہیں اور اس کا ایک بہت ہی پوپلر برانڈ نیم ہے نوبل سپاس یہ نوبل سپاس نام سے مل جاتا ہے اور اس کا یوز بھی کڈنی سٹون کے درد میں کیا جاتا ہے میکزیمم کیس میں جب بھی کوئی مریض ہسپیٹل جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے ڈائیکلو فینیک انجیکشن لگا جاتا ہے یعنی اسے آرام نہیں ہے تو اسے ٹرمڈول انجیکشن لگا جاتا ہے اور یعنی اسے ٹرمڈول سے بھی آرام نہیں ملتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اسے باقی بچے انجیکشن میں سے کوئی بھی انجیکشن لگا دیا جاتا ہے جس سے اسے آرام مل جاتا ہے یہ وہ بات تھی سیویئر کیس کی یعنی کہ جب پیشنٹ کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے تب یہ انجیکشن لگائے جاتا ہے لیکن کبھی کبھی پیشنٹ کو ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ کو ٹیبلیٹ بھی دے سکتے ہیں یا پھر پیشنٹ کو انجیکشن کے بعد بھی ٹیبلیٹ دے سکتے ہیں تو اس کے لیے کون کون سی ٹیبلیٹ یوز کی جاتی ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں تو یہاں پر دو پوپلر ٹیبلیٹ ہیں کنڈیشن کے درد میں یوز کی جاتی ہیں پہلی ہے مہفٹول اسپاس تو مہفٹول اسپاس بھی انٹی سپاس موٹی ٹیبلیٹ ہیں جو کہ مروڑ والے درد کو ٹھیک کر دیتی ہیں اس ٹیبلیٹ کا استعمال بھی کنڈیشن کے پین میں استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ دوسری ٹیبلیٹ ہے ڈروٹرا ایم اس ٹیبلیٹ کا یوز بھی کنڈیشن کے پین میں کیا جاتا ہے یہاں پر ہم نے کڈنی سٹون کے انجیکشن اور ٹیبلیٹ کے بارے میں بات کی ہیں یہ انجیکشن اور میڈیسن کے اول درد کو کم کرتے ہیں کڈنی سٹون کو باہر نہیں نکالتے ہیں ان کے لئے الگ سے میڈیسن یوز کی جاتی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا آگے کے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں تینکیو